السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامات قیامت کے زمن میں چند اور روایتیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلی روایت جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کا تعلق ہے حب الدنیا وقراہیت الموت دنیا سے محبت اور موت سے نفرت قیامت کے قریب مسلمانوں میں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی جس وجہ سے کافر مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اس روایت کو امام ابی دعود نے روایت کیا ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب کافر امتیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں ایک آدمی نے ارس کیا شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں کسرت میں ہوگے بل انتم یومئذ کثیر کسرت میں ہوگے لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والی جھاک کی مانند ہوگی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وحن پیدا فرما دے گا ایک آدمی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَلْ وَحْنُوا یہ وحن کیا ہوتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت اس روایت کو امام عبی دعود نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی یہ روایت ہے اسی طرح قیامت سے پہلے عربوں میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی اب آپ دیکھیں عرب ممالک میں مندر تو کھلنے شروع ہو گئے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ تعالی محفوظ رکھے کہ لوگ بت پرستی میں ایک دفعہ پھر پڑ جائیں جس سرزمین کو آقا نامدار آقا نامدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی اور شرک سے صاف کیا تھا قیامت کے علامات کے زمن میں بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں ذل خلصہ کے بت خانے میں چکر نہ لگا لیں تو یہ جو ذل خلصہ تھا نا یہ یمن میں ذل خلصہ کے مقام پر قبیلہ دوس کا ایک بت تھا جس کا مشرک زمانہ جاہلیت میں تواف کرتے تھے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پھر یہاں پر بت پرستی دیکھنے میں آئے گی کہ یہاں پر ایسے جگہیں پیدا ہو جائیں گی جہاں پر بتوں کی پوجہ ہوگی اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الفتن میں روایت کیا ہے علاوہ عزی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حاکموں کا سب سے زیادہ خوف ہے کہ وہ دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے میری امت کے بعض قبائل عن قریب بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے قیامت سے پہلے تقریباً تیز جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جن میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا ان کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی اور کوئی مخالف قوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتی کہ اللہ کا عمر یعنی کہ قیامت آ جائے اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ابواب الفتن میں باب ما یکون من الفتن یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح قیامت کے قریب لات اور عزہ کی اسی طرح عبادت شروع ہو جائے گی جیسا کہ زمانہ جاہریت میں ہوتی تھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت لاتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دن رات ختم نہیں ہوں گے جب تک لات اور عزہ کی عبادت دوبارہ نہ شروع ہو جائے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو سمجھتی تھی کہ جب اللہ تعالی نے فرما دیا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی سارے عدیان پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے یہ سورہ توبہ کی آیا ہے تو اب یہ بات تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیشہ کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہوگا جب تک اللہ چاہے گا یا عائشہ جو تم کہتی ہو ایسا ہوگا کہ اللہ تعالی اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا کیونکہ وہ دین حق ہے خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے مگر یہ ہمیشگی کا نہیں جب تک جب تک اللہ چاہے گا ایسا رہے گا اس روایت کو امام مسلم نے کتاب الفتن وعشرات الساعة باب لا تقوم الساعة حتی تعبد جوس ذو الخلصہ اس زمن میں روایت کیا ہے اسی طرح بدعات کی کسرت ہوگی حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ہوس پر ہوں گا اور انتظار کروں گا کہ کون میرے پاس آتا ہے کچھ لوگ میرے پاس آنے سے پہلے ہی پکڑ لیے جائیں گے امتی ہیں فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے حدیث کے راوی ابن ابی ملکیہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ دعا مانگتے یا اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں یا کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں اللہمہ انہ نعوذ بکہ ان نرجع علی عقابینا او نفتنا اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الفتن باپ قول اللہ تعالی وَاتَّقُوا فِتْنَتَا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةَ اسی طرح تجارت بہت بڑھ جائے گی تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا تجارت عام ہو جائے گی علم ظاہر ہوگا ایک آدمی مال ہوگا ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا کہے گا نہیں پہلے میں فلا تاجر سے مشفرہ کرلوں یعنی بد اہدی کرے گا اور ایک بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا یعنی منشی یا محرر وغیرہ تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا اس روایت کو امام نسائی نے روایت کیا ہے درجہ اس صحیح کی روایت ہے کتاب البیوع باب التجارہ کے زمن میں آتی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے سلام صرف جان پہچان والوں کو کیا جائے گا تجارت اس قدر عام ہوگی کہ بیوی اپنے شوہر کی معاون ہوگی اور قطع رحمی عام ہو جائے گی اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا یہ بھی درجہ اس صحیح کی روایت ہے اسی طرح حضرت تارق بن شہاب والی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا تجارت عام ہو جائے گی کہ حتی بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مدد کرے گی قطع رحمی عام ہوگی جھوٹی شہادت سچی گواہی کو چھپانا قلم کا ظاہر ہونا یہ تمام چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ پچھلے دروس میں بھی میں آپ سے یہ روایت شیئر کر چکا ہوں کیونکہ اس میں تجارت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس لیے یہ روایت میں نے ایک دفعہ پھر آپ سے شیئر کی اسی طرح جگہ جگہ تجارتی مراکز قائم ہو جائیں گے اس زمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں جھوٹ کی کسرت ہو جائے گی تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے وقت گھٹ جائے گا حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو عرض کیا گیا وَمَلْحَرْجُ حرج کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا قتل کرنا اسے امام احمد نے روایت کیا ہے یہ بھی درجہ صحیح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ مال کی کسرت ہو جائے فتنے ظاہروں اور حرج بہت زیادہ ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے آپ نے تین مرتبہ فرمایا قتل 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 اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح قیامت کے قریب دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے اسی طرح قیامت کے قریب زمین سونے اور چاندی کے خزانے اگل دے گی لیکن انہیں کوئی لینے والا نہیں ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین اپنے جگر گوشے سونے اور چاندی کے ستونوں کے شکل میں نکال باہر پھینکے گی چور آئے گا اور کہے گا ہائے افسوس اس کے لیے میرا ہاتھ کٹا گیا قاتل آئے گا کہے گا ہائے افسوس اس کے لیے میں نے قتل کیا قاتع رحم آئے گا اور کہے گا ہائے افسوس اس کی خاطر میں نے قطع رحمی کی رشتے توڑ دئیے اور تمام اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے ان میں سے کوئی بھی اس سے کچھ نہ لے گا اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی یہ روایت ہے اسی طرح دولت مند لوگ صدقہ خیرات دینے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے لیکن صدقہ لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا امام مسلم اسے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ دولت مند سوچے گا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا وہ کسی آدمی کو صدقہ لینے کے لیے بلائے گا لیکن وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں اسی طرح حضرت ابو موسیٰ عش علیہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر پھرے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا اور ایک ایک مرد کے ساتھ چالیس چالیس عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کسرت کے سبب ہوگا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الزکاة میں باب الترغیب فی الصدقہ تی قبل اللہ یوجت مین یقبلها اسی طرح جھوٹ کی کسرت کے بارے میں کسرت القذب کے بارے میں حضرت ابو حریرہ کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ارشاد پاک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو جھوٹ کی کسرت ہو جائے گی تجارتی مراکس عام ہو جائیں گے وقت گھڑ جائے گا حرج بہت زیادہ بڑ جائے گا سوال ہوا کہ حرج کیا ہے وَمَلْ حَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ فرمایا کہ قتل جسے امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں ایسے مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوں گی خبردار ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح کسرت فریب ہو جائے گا کہ قیامت کے قریب دھوکہ اور فریب عام ہوگا جھوٹے لوگوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا خائن لوگوں کو امانتدار اور امانتدار لوگوں کو خائن سمجھا جائے گا یعنی خائنوں سے کہتے ہیں جو خیانت کرتا ہے اسی طرح اسی زمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پرنور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا خائن کو امانتدار اور امانتدار کو خائن سمجھا جائے گا اللہ اکبر ینتق فیہ الروای بیضہ قیلا ومر روای بیضہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روای بیضہ کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا عامت الناس کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمین آدمی اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے ایک تو دھوکہ دہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ حمز سے نہیں ہے فریب اور دھوکہ دونوں آگ میں ہیں یہ روایت امام طبرانی نے روایت کی اسی طرح قیامت سے پہلے گانے بجانے کی بھی کسرت ہو جائے گی امام طبرانی روایت کرتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت سحال ابن سعج سے روایت ہے کہ رسول اے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں اور مسخ ہوگا سا یکون فی آخر الزمانی خسف وقذف ومسخ قیلا ومتہ ذلکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کب ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کی آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی طرح ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ شراب پییں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے اور ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے گانے والیاں گائیں گی اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اب آپ یہ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں اس کا ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ ان چیزوں میں زیادہ پڑے ہوتے ہیں وہ بندروں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں اور خنزیروں کی طرح ہر جگہ مو مار کے گندگی پھیلا رہے ہوتے ہیں زنا کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ تو ایک طرف تو ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب ان محفلوں میں ہوتے ہیں شراب کے نشوں میں دھت ہوتے ہیں عورتوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک ایسی بدبودار غلیز زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے کو سوٹ بوڑ پہناوا ہوتا ہے ارمانی کے کپڑے ہیں تو کسی کے گوچی کے کپڑے ہیں اور مہنگے مہنگے جوتے ہیں مہنگی مہنگی گھڑیاں ہیں مہنگے کپڑے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں محلوں میں رہتے ہیں لیکن زندگی بندروں اور خنزیروں والی گزارتے ہیں اسی طرح بے ہیائی اور فہشگوئی کی کسرت کے بارے میں ایک روایت آتی ہے امام احمد ابن حنبلے سے روایت کرتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی بے ہیائی اور فہشگوئی کو پسند نہیں فرماتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا یوں فرمایا کہ اللہ بے ہیائی اور فہشگوئی سے بغض رکھتا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے ہیائی اور فہشگوئی عام ہو قطع رحمی کی جائے ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے خائن کو امانتدار کہا جائے اور امانتدار کو خائن کہا جائے تو امام احمد نے اس کو المسنت امام احمد میں حدیث نمبر 6511 کے تعد روایت کیا ہے یہ درجہ صحیح کی یہ روایت ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں قیامت کی علامات سے متعلق کچھ اور احادیث مبارکہ آپ